ہیلو ویورز عبداللہ بن سبا پیدائش سن چیسو مدینہ منورہ میں ہوئی عبداللہ بن سبا پہلا یعودی تا بعد میں بظاہر مسلمان ہو گیا اس نے دوسرے منافقین کے ساتھ مل کر نو مسلمانوں کو پریب دے کر اسلام کے مٹائے ہوئے کاندانی امتیاز اور نسلی اسبیت کو تعلیم اسلامیہ اور مقاصد ایمانیہ کے مقابلے میں پھر زندہ کیا عبداللہ بن سبا نے مدینہ بصرا کوفہ دمکش اور کائرہ کے تمام مرکزی شہروں میں توڑے توڑے دنوں قیام کر کے حضرت عثمان گنی کے کلاب نیایت چالا کی اوشیاری اور شرارت سے حضرت علی المرتضی کے اقدار کلابت ہونے کو نو مسلم لوگوں میں اشاہت دے کر بنی امیہ اور بنی آشم کی پرانی عداوت اور اسبیت کو جو مردہ ہو چکی تھی پھر زندہ کرنے کی کوشش کی عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلے مدینہ منورہ یعنی دارالکلابہ میں اپنی شرنگیز خیالات کی اشاہت کرنی چاہی مگر چونکہ یہاں شعبہ کرام کی کسرت اور ان کا اثر گالب تھا لہذا ان کو ناکامی ہوئی اور خود آشمیوں نے ہی اس کے خیالات کو سب سے زیادہ ملون و مردود قرار دیا مدینہ سے مایوس ہو کر وہ بسرا پہنچا وہاں عراقی و ایرانی قبائل کے نو مسلموں میں اس نے کامیابی آصل کی اور اپنی ام خیال ایک جماعت بنا کر کوپا پہنچا اس پوجی چاونی میں بھی ار قسم کے لوگ موجود تھے یہاں بھی وہ اپنے اسب منشاہ ایک جماعت بنانے میں کامیاب ہوا کوپا سے دمکش پہنچا وہاں بھی اس نے توڑی سی شرارت پہلائی لیکن امیر ماویہ آقم شام کے بروقت متلہ ہو جانے سے زیادہ دنوں تک قیام نہ کر سکا وہاں سے قائرہ پہنچ کر اس نے سب سے زیادہ کامیابی آصل کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بسرا و قائرہ کے پسادی اناثر نے مل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا اور عزرت عثمان کی شہادت کا واقعہ ظہور میں آیا اس پتنا نے تیس اجری سے چالیس اجری تک مسلمانوں کو کانا جنگی میں مصروف رکھ کر اسلام کی تبلیغ و اشاہت کے نام کو نقصان پہنچایا حضرت عثمان نے اکتالیس اجری میں اس تفرق و تشدد کے بعد نتائج محسوس کر کے عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کا پیدا کردہ پتنا کا بڑی امت و پہدوری سے قاتمہ کیا اور امت مسلمان پر پھر سے ایک مرکز سے وابستہ ہو گئی عبداللہ بن سبا کے متلک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شخص تھا جس نے حضرت علی کی قدائی کا دعویٰ کیا جس پر حضرت علی نے اسے زندہ جلا دیا حضرت عبداللہ بن سبا کے متلک بہت سارے مورکین الگ الگ لکھتے ہیں جو مجھے موصول ہوا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اگر آپ کو عبداللہ بن سبا کے متلک کچھ معلوم ہے تو اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ